کیمز میڈیکل کالیج اسپتال سرین اگر میں طبیعی عملی کی جانب سے خاموش احتجاج کیا گیا ڈاکٹروں نے اسپتال میں تیمارداروں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف احتجاج کیا احتجاجی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ایک ایسا واقعہ بیش آیا ہے ایسے واقعات سے نہ صرف ان کے کام میں خلل پڑتا ہے بلکہ انہیں جان کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے یہ آج کر نہیں ہے جیسے آپ نے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ دو دن پہلے ہمارے یہاں ایک اپیسوڈ ہو گیا that was very unfortunate although we are very sorry کی جو پیشن کے ساتھ ہوا but this is not the way to deal with doctors there is no security for doctors کوئی بھی آ کے پیچ سکتا ہے نہ کہ doctors, palamedic staff, جتنا بھی ہمارے یہاں staff ہیں ان سب کو بہت problem ہو رہے جب بھی کچھ، تھوڑا سا بھی کچھ publication ہوتی ہے the first thing is that rather than talking to doctors سیدھا جا کے patient start کرتے ہیں abusing, ڈھالیاں دینا start کرتے ہیں اور philbitai start جی امیر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو پندر آگست کو جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے جمہو میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میر نے کہا کہ یوٹی کے عوام جمہوری طور پر منتخب حکومت کی عدم موجودگی سے مشکلات کا شکار ہیں پہلے تو آپ کا سواگت اور آپ سے سارے پریجیت اور اگر واقعی جمہوریت کو یہاں موقع دینا ہے تو دو ہی چیزیں پندرہ آگست کو پرائم منسٹر جمہو کشمیر میں چناؤ کرانے کا اعلان کرا دے dates جو بھی ہوں گے کلنڈر وہ تو آٹومیٹک الیکشن کمشن نے دینے مگر ایک عہد تو دینا پڑے گا ایک کمیٹمنٹ تو کرنی پڑے گی کہ دو ہی چیزیں پندرہ آگست کو جمہو کشمیر میں ایک چناؤ کرانے کا اعلان کرے اور جمہو کشمیر کو اپنا سٹیٹ ریسٹور کرنے کا وہ وعدہ دے وہاں پر اس کو کمیٹ کر دے جمہو کشمیر کانگریس کے صدر قلام احمد میر نے کہا کہ کانگریس پارٹی جمہو کشمیر میں مختلف اشیاں پر نئے سرے سے آیت کردہ جی ایس ٹی کے خلاف مظاہروں کا انعقاد کرے گی جمہو میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے میر نے کہا کہ احتجاج پارٹی ہائی کمان کی طرف سے دیے گئے ملکی رہتجاجی پروگرام کا حصہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی نو اگست سے چودہ اگست تک ملکی آزادی کے بچھتر سال مکمل ہونے کے موقع پر مارچ بھی کرے گی میں پانچ اگست کو دیش واپی مہنگائی کو لے کر جی ایس ٹی بڑھانے کو لے کر ہمارا پردرشن ہوگا احتجاج ہوگا اور مرکزی سرکار کو جگانے کا کام کریں گے کیونکہ اب وہ ملکی اتنے نیچے چلے آئے کہ بچوں کے دودھ کو نہیں بخش رہے ہیں ہمارے ملکی چھوٹے چیزوں جو آٹا ہے جو گریب استعمال کرتا ہے اس کو تک جی ایس ٹی لگا دیا بچوں کے پڑھائی والے چیزوں میں جی ایس ٹی لگا دیا اس کو لے کر پورا دیش خفا ہے اور کانگرس پارٹی دیش کی نمائندی کرنے جا رہے ہیں پانچ اگس کو ہم پورے دیش میں اس کو لے کر پروٹسٹ کریں گے نو اگس کرانتی دیوہ سے اور جو آزادی سے جڑا ہوا ایک امپارٹن ڈے ہے اور نو اگس سے چودہ اگس کے درمیان دیش کے تمام ضلو میں پچھتھروے سال آزادی کے موقع پر پچھتھر کلومیٹر کی پدیاترائے ہوں گی اور ان پدیاتراؤں میں دیش کو اور ہماری جنتہ کو سمجھانے کی کوشش ہوگی کہ آزادی کیسے ملی اس میں کون لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی اور یہ آزادی حاصل کی اور آزادی کے بعد بھی ستر سال کون تھے جنہوں نے دیش کو بنایا کشمیری مرسیہ نگاری کو دنیا بھر میں کافی سراہا جاتا ہے اسے آزاداری کے لیے ایک بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے کشمیری مرسیہ نگاری کو زندہ رکھنے میں کشمیری مرسیہ نگار اور زاکرین اپنا قردار احسن طرح سے نبھا رہے ہیں پیش بیروہ سے ہمارے نمائندے مونیر حسین ہورا کی ائرپورٹ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں محرم الحرام کی مراسبت سے مراسمِ عزا کا سلسلہ رمادہ ماں ہے اہلِ تشریع اور اہلِ تسنن تمام مراسمِ عزا میں شانہ بشانہ شریک ہوتے ہیں ان مراسمِ عزا میں بیرونِ ممالک سے آئے ہوئے علماء کرام اردو زبان میں خطاب کرتے ہیں وہی قدیم و رائج کشمیری زبان میں مرسیہ بھی پڑھے جاتے ہیں کشمیری مرسیہ کے طور طریقے کو دنیا بھر میں کافی سراہ جاتا ہے کشمیری مرسیہ کو بہترین طریقِ عزا مانا جاتا ہے بزرگ افراد اب بھی کشمیری زبان میں مرسیہ اپنے منفرد لب و لہجے سے ادا کرتے ہیں تمام تر وسائل و ذرائع کے فراہمی کے باوجود کشمیری زبان کے مرسیہ اور نرہوں کی جگہ کوئی اور زبان نہیں لے پائی ہے یہ زبان مرسیہ ہی کی بدولت شائستہ اور مذہبی عدب کی علامت ہے اور کشمیری مراسی میں مخصوص اوزان ہوتے ہیں یہاں کے تہذیبی سرمائے کا جو احیاء ہے جو بقا ہے وہ مرسیہ کی وجہ سے قائم ہے کیونکہ مرسیہ ہی وہ واحد چیز ہے جو سماج کے مختلف طبقات یا مختلف جو ان کے طور طریقے ہیں یا جو ان کی زبان ہے جو ان کا لب و لہجہ ہے اس کو قائم رکھنے میں ابھی تک مرسیہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے پہلے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکیرہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا تذکیرہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر مدہ امیر المومنین علیہ السلام اور اس کے بیعت جو ہے مسائب پڑے جاتے ہیں کربلا کے کربلا کے شہیدوں کے اور کشمیری مرسیہ کی ایک الگ پہچان ہے کہ اس میں ایک جند ہو کر ایک الگ پہچان ہے جو دنیا بر میں مانی جاتی ہے برسیہ نگار شورا علم و عروض میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں ان کا بیین ثبوت یہ ہے کہ مرسیہوں کے الگ الگ اقسام اور نام رکھے گئے ہیں ان میں دریا جہاز نرکس کاغذگری سکندری شما اور یوسف وغیرہ قابل ذکر ہیں مرسیہ کا آغاز حمد و سنہ سے ہوتا ہے ذاکر اجتماعی مجلسوں میں کھڑے ہو کر مرسیہ حمد نات و منقبض سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد فضائل اور مسائب پیش کرتا ہے زاکر مجلس میں اپنی آواز سے اثر پیدا کرتا ہے اور اپنے پسخانوں کی مدد سے جب مرسیہ پڑھتا ہے تو پوری فضا اور ماحول میں گونج اٹھتا ہے تمام جوان بڑھے مرد و زن کو مرسیہ زبانی یاد ہوتے ہیں کشمیری مرسیہ پڑھنے کا ایک منفرد اور ایک الگ طریقہ ہوتا ہے جس میں جو ذکر کرنے والا ہوا ہے اس کو زاکر کہتے ہیں جو خڑے ہو کر اس مجمع میں اس کے مختلف مصروں کا ورد کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو پسخان ہوتے ہیں وہ اس کی لائے کو پکڑ کر ایک مقصوص لائے کے ساتھ اس کو ادا کرتے جاتے ہیں اور یوں یہ مرسیہ مختلف مراحل سے گزر کر سامنے آتی ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں الگ الگ آواز صاحب ہے جیسے کریک ہے دنبال ہے نشست ہے اور یہ اس طرح سے عام ہے کشمیری مرسیہ اب اگر چھوٹے بچے ہیں ہمارے بزرگیں ان کی زبان پر کشمیری مرسیہ یا زبانی یاد ہوتا ہے جو ہی زاکر اپنے موہ سے نکالتا ہے مرسیہ کے ایک نصرہ ایک جز تو باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس میں ایک الگ وزن ہوتا ہے جنڈ ہو کر یہ کشمیری مرسیہ جو پڑھا جاتا ہے تاریخ تشریح کشمیر میں جن شورہ اور مرسیہ گو حضرات نے کشمیری زبان میں امام حسین علیہ السلام اور چہدہ کربلا کی یاد میں مراسی لکھے ہیں ان میں مرزا ابو القاسم حکیم محمد عظیم حکیم حسن علی خواجہ دائم حکیم غلام رسول منشی محمد یوسف منشی مصطفی علی اور حکیم عبداللہ ہیں اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کشمیری مرسیہ نگار قابل ذکر ہیں کشمیری مراسی کا آغاز چکدور یعنی آج سے تقریباً چار سو سال قبل ہوا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کشمیری زبان کو تقویت بخشنے اور اسے زندہ رکھنے میں کشمیری مرسیہ نگاری کا کتنا اہم کردار ہے نیوز 18 اردو کے لیے مونیر حسین حررا کی ریپورٹ وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک